پاکستان میں چھبیس فیصد پریولنس ہے شوگر کی پیس سال سے زائد عمر کے چھبیس فیصد لوگوں کو شوگر ہے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مستقبل میں ہماری اگلی نسلوں کو بچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس میں بہت بڑا رول تو گورنمنٹ کا ہے کہ اویرنس کمپینز گورنمنٹ چلائے میڈیا اس چیز کو ہائلائٹ کرے اور میڈیا کے اوپر لوگوں کو بتایا جائے کہ وہ ایک ایکٹیو لائف سٹائل اختیار کریں روزانہ ایکسرسائز کریں خوراک کے اندر ہم ہیلڈی پریفرنسز کو اختیار کریں ہم جنک فوڈ کو اوائٹ کریں ایک بہت اچھا انیشیئیٹیو کچھ پرونچل گورنمنٹ نے پاکستان میں لیا کہ سکولوں کے اندر سافٹ ڈرنکس اور فیزی ڈرنکس اور جنک فوڈ اس کے اوپر کسی حد تک پابندی لگائی گئی تو میں چاہتا ہوں کہ بچوں کی پہنچ سے اس طرح کے فیزی ڈرنکس جنک فوڈ ان کو دور رکھا جائے بچوں کو جس حد تک ممکن ہو نیچرل خوراک دیں بچوں کو اووریٹنگ سے محفوظ رکھیں ان کو بہت زیادہ میٹھا کھلانا بہت زیادہ چکنائی والے خوراک دینا اس سے ہم بچیں اور خود بھی ہر ایج کے اندر بہت زیادہ میٹھے سے بہت زیادہ چکنائی سے بار بار کھانے سے پیشیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اپنا ویٹ جو ہے اسے ووچ کریں وزن کو بڑھنے سے روکیں اور اس وزن اگر کسی کا وزن زیادہ ہے اور نہیں بھی ہے اگر تو روزانہ ایکسسائز کریں اور یہ ڈیلی ایکسسائز فیزیکل ایکٹیوٹی کا زیادہ ہونا اس تمام کا بہت بڑا رول ہے گورنمنٹس جو ایک رول پلے کر سکتی ہیں شوگر کے اس مرز کو کم کرنے میں وہ یہ ہے کہ شہروں میں پارکس بنائے جائیں سڑکوں کے اردگرد فوٹ پارٹس بنائے جائیں سائیکلنگ کو ڈیلی ووک کو اس چیز کو پروموٹ کیا جائیں اور ہم خواتین کو پروموٹ کریں کہ وہ بھی ووک کریں ہماری خواتینیں خاص ایج کے بعد جا کے گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں ایکسسائز نہیں کرتی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ ایکسسائز کرنا تو مردوں کا کام ہے حالانکہ خواتین میں شوگر کی شرح مردوں سے بھی زیادہ جو سروے ہوئے اس میں مردوں سے زیادہ آئی ہے خواتین میں شوگر کی شرح تو خواتین کو بھی ایکسسائز کرنے چاہیے صحت آپ کی ذمہ داری ہماری ڈاکٹر اکپر نیازی ٹیچنگ ہاؤسپیٹل